ہلو فرنڈ سوالگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں ہے اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے پرویسر ڈائریکٹر کانتی شاہ کے بارے میں کانتی شاہ بی گریٹ سی گریٹ موویز کے لیے اپنے پیچان رکھتے ہیں اور وہ ہورر اور اڈلٹ موویز کے لیے خاص طور پر پیچانے جاتے تھے نائنٹیز اور ٹو تھاؤزن کے ایرا میں یہ وہ ٹائم تھا جب اڈلٹ موویز بڑی آسانی سے کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا اور انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی ایویلیبل نہیں تھی تو ایسے میں کانتی شاہ وہ ڈائریکٹر ہیں جن کی موویز تھیڈر پر لگتی تھی اور مجھ جیسے نائنٹیز اور اس کے بعد ٹو تھاؤزن کے ایرا کے لوگ سینما پر میں جا کر اس قسم کی اڈلٹ ہورر موویز اور ایکشن موویز دیکھا کرتے تھے اور کانتی شاہ کی خاص بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سبی اور سی گریٹ موویز میں میسون چکر وطی اور دھرمندر سر کو بھی کاسٹ کیا ہے جو کہ ان کی بڑی اچیومنٹ رہی ہے تو فرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایزا رائٹر پروڈیسر ڈائریکٹر کانتی شاہ کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہماری آج کا ویڈیو بھی ہمارے چینل کے بہت سارے ویورز کی ویش پر بنایا جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی یہ ہماری آج کی کوشش پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری اصل آرنگ ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو ہماری اس چینل کو سبسٹرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈ ایزا پروڈیسر کانتی شاہ کی ڈیبی مووی کا نام ہے مار تھار اس فلم کو ڈاریک کیا تھا یش چوہان نے فلم کی لیڈ کاس میں حیمد برجے مندہ کنی ہومہ خان شامل تھے یہ فلم چار نومبر 1988 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 85 لیٹس اور سن نے انڈیا میں 65 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اور ایزا پروڈیسر کانتی شاہ کی یہ مووی فلوپ قرار دی گئی ایزا ڈاریکٹر کانتی شاہ کی ڈیبی مووی کا نام ہے گنگا جمنا کی للکار اس فلم کی لیڈ تاس میں شکفتہ علی چران دیو اور گوگا کپور شامل تھے یہ فلم 1991 کو ریلیز ہوئی فلم کا پجھٹا 50 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 36 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بسنتی ٹانگے والی فلم کی لیڈ گاس میں ایکتہ سوہنی سادہ شیف امر بارکر اور شکتی کپور شامل تھے یہ فلم 1 مہین 1992 کو ریلیز ہوئی فلم کا پجھٹا 40 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 25 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر ڈیزاسٹر کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی گنگا بنی شولا فلم کی لیڈ گاس میں شکتی کپور، کادر خان، انوپم کھیر اور دلپ تیل شامل تھے یہ فلم 3 جولائی 1992 کو ریلیز ہوئی فلم کا پجھٹا 45 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 36 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلا فلم قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی پھولن حسینہ رام کری فلم کی لیڈ گاس میں شکتی کپور، رضا مراد، انوپم کھیر اور کران کمار شامل تھے یہ فلم 29 جنوری 1993 کو ریلیز ہوئی فلم کا پجھٹا 45 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 65 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی آگ کا توفان فلم کی لیڈ کاس میں دھارمین، روی کشن، فرہین اور سازا شیف امر بارکر شامل تھے یہ فلم 10 ستمبر 1993 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹا 1 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 15 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک کیوریج مووی ثابت ہوئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی رانی اور مہارانی فلم کی لیڈ کاس میں دامنی، اشرت علی اور سازا شیف امر بارکر شامل تھے یہ فلم 1993 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹا 40 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 31 لیٹس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی آگ اور چنگاری فلم کی لیڈ کاس میں الپنا، اپر جیتا، روی کشن اور اسرانی شامل تھے یہ فلم 8 جنوری 1994 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹا 40 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 33 لیٹس کے کلیکشن کی اور یہ ایک ڈیزاستر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی مووی آگ آندی اور طوفان فلم کی لیڈ کاس میں موکیش خننا، موکیش گویل، سادنا سنگھ شامل تھے اور یہ فلم 1994 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 28 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 32 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاستر مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی مووی ویر فلم کی لیڈ کاس میں دھرمینر گوتمی جیاب رادہ شامل تھے یہ فلم 1 ستمبر 1995 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 70 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی مووی رنگ بارس فلم کی لیڈ کاس میں میسون چکرواتی، شلپشی روڈکار اور دیپک شرکے شامل تھے اور دیپک شرکے شامل تھے یہ فلم 25 اکتوبر 1996 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 2 کروڑ 10 لیٹس کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلاو فلم کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بڑی نیکس مووی لوہا فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر منسن چکرواتی، رامیہ کرشنا اور شکریہ کپور شامل تھے یہ فلم 17 اکتوبر 1997 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لیٹس اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 30 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلو ایوریج مووی کرار دیا گیا جیدو کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی موت اس فلم کے پروڈیسر تھے کانتی شاہ فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، راج پریمی اور شبیر شامل تھے یہ فلم 1998 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 2 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 26 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈزاسٹر مووی کرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بڑی نیکس مووی گنڈا فلم کی لیڈ کاس ہے میسون چکرواتی، موگیش رشی، عشرت علی شامل تھے اور یہ فلم 4 ستم ور 1998 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 2 کروڑ 13 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر گنڈا ایک ایوریج مووی کرار دی گئی اس گویل کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بھوت کادر اس فلم کے پروڈیسر تھے کانتی شاہ فلم کی لیڈ کاس میں سپنا راجیش ویویک شامل تھے اور یہ فلم 2 اپریل 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 40 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 35 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی منی بھائی فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر سپنا جانی لیور شامل تھے یہ فلم 30 جولائے 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 40 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 29 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سی میں ہٹ فلم کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی ڈاکو رام کالی فلم کی لیڈ کاس میں راجیش ویویک شتی کپور مہین جوشی شامل تھے یہ فلم 18 فروری سن 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 60 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 99 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی میدی جنگ کا اعلان فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر سپنا شامل تھے یہ فلم سن 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 65 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 83 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک بیلو ایوریج مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی جلاد نمبر ون فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر شکتی کپور کرن کمار شرط علی شامل تھے اور یہ فلم 22 دسمبر سن 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 50 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 25 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈزاسٹر مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی ڈاکو گنگا جمنا فلم کی لیڈ گاس میں راجہ مراد شکتی کپور شامل تھے اور یہ فلم 22 دسمبر سن 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 60 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 55 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی جگیرہ فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر ہیمیت برجے اور اس کے علاوہ پنگ کی چنائے شامل تھے یہ فلم 16 فروری 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 50 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 23 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی جنگل کی شیرنی فلم کی لیڈ گاس میں ہیمیت برجے سپنا شامل تھے اور یہ فلم 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 35 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 46 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی ضرورت فلم کی لیڈ گاس میں ہیمیت برجے پنگ کی چنائے شامل تھے یہ فلم فرز جون 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 25 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 13 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی آگ کے شولے فلم کی لیڈ کاس میں سپنا عمیت پچوری شامل تھے یہ فلم تین آدھر 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 15 لیٹس اور اس فلم نے انڈیا میں 7 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی بدلہ شیرنی کا فلم کی لیڈ کاس میں سپنا عمیت پچوری اور جوگیندر شامل تھے یہ فلم 14 دسمبر 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 35 لیٹس اور اس نے انڈیا میں 25 لیٹس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کاتل چوڑیل فلم کی لیڈ کاس میں سپنا عمیت پچوری اور وینر تھریپارٹی شامل تھے یہ فلم ریلیز ہی چار جنوری 2002 کو فلم کا بجھٹ تھا 15 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 11 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی دوپلیکیٹ شولے فلم کی لیڈ کاس میں سپنا عمیت پچوری اور نیل ناغرات شامل تھے یہ فلم 26 اپریل 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 27 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ فلم کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی شولہ بھائی فلم کی لیڈ کاس میں سپنا عمیت پچوری اور وینر تھریپارٹی شامل تھے یہ فلم 16 اپری دوہ دو کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 13 لیکس کے کلیکشن کی اور اس نے انڈیا میں 22 لیکس کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک فلوپ فلم کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی خونی شیطان فلم کی لیڈ کاس میں نیٹو، ٹینہ جوشی اور عمیت پچوری شامل تھے یہ فلم 15 نومبر 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 25 لیکس اور اس نے انڈیا میں 24 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی کانتی شاہ کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی میری گنگا کی سوگن فلم کی لیڈ کاس میں سپنا، عمیت بچوری اور نیٹو شامل تھے اور یہ فلم 14 مارڈ 2003 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھٹ تھا 25 لیکس اور اس نے انڈیا میں 24 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بری نیکس مووی پیاسا ہیوان فلم کی لیڈ گاس میں سپنا کانتی شاہ اور رندھیر سنگھ شامل تھے یہ فلم دوہتار تین کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹوینٹی فائیب لیکس کے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بری نیکس مووی پیاسی فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، آمیت بچوری اور جوگندر شامل تھے یہ فلم دوہتار تین کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹوینٹی تھری لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بری نیکس مووی جنگ کے شولے فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، ستنام کور اور ریسر تلی شامل تھے اور یہ فلم چوبیس اکوبر دوہتار تین کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹوینٹی لیکس کے کلیکشن کی اور یہ بھی باکس آفیس پر ڈیزاسٹر کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بری نیکس مووی پیاسی بھوتنی فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، ستنام کور اور وینورت ریباری شامل تھے اور یہ فلم سولہ جنوری دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹوینٹی لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی راتو کی رانی فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، امیت بچوریو، وینورت ریباری شامل تھے یہ فلم انیس ماہ دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں جسٹ نائن لیکس کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی جنگل کا شہر فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، سنجے، آنیل، ناغرات شامل تھے یہ فلم دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی فافٹ لیکس اور اس نے انڈیا میں سیونٹین لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ڈیزاسٹر کرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی نامارد فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، آنیل، آنیل، ناغرات شامل تھے یہ فلم سات میں دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوین لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹین لیکس کے کلیکشن کی یہ باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کام جوالا فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، آمیت بچوری شامل تھے یہ فلم پچیس جون دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹھرٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں ٹوینٹی فائب لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی چیخ فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، آمیت ریپارٹی اور آنیل ناغرات شامل تھے یہ فلم بھی ساتھ میں دوہدار چار کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی فور لیکس اور اس نے انڈیا میں سکسٹین لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی خونی فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، آمیت ناغرات اور آمیت ریپارٹی شامل تھے یہ فلم 28 جنوری 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی فور لیکس اور اس نے انڈیا میں سکسٹین لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی گرم فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، عمران اور تنویر شامل تھے یہ فلم 11 فروری 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں 24 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے بھی ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی انگور فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، عمران اور تنویر شامل تھے اور یہ فلم 11 فروری 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی فائب لیکس اور اس نے انڈیا میں 35 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلافن کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی درندہ فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، عمران اور تنویر شامل تھے یہ فلم 11 فروری 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں 12 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کچھی کلی فلم کی لیڈ گاس میں سپنا، عمران اور تنویر شامل تھے یہ فلم 9 دیسمبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ٹوینٹی لیکس اور اس نے انڈیا میں 10 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور فرینڈ کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی فری انٹری فلم کی لیڈ گاس میں سپنا عمران اور تنویر شامل تھے یہ فلم 9 دیسمبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 14 لیکس کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی نو پارکنگ فلم کی لیڈ کارٹ میں سپنا، آمیت کپور، آمن ساگر شامل تھے اور یہ فلم ستائی سکتو بار دو آدھا چھے کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 15 لیکس اور اس نے انڈیا میں 7 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی گرم پڑو سن فلم کی لیڈ کارٹ میں شاکیلا، آرون ورما اور کمل ملک شامل تھے یہ فلم ستائی سکتو بار دو آدھا چھے کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 15 لیکس اور اس نے انڈیا میں 7 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی اور فلم کا بجر تھا 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 15 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی گبر سنگھ فلم کی لیڈ کارٹ میں سپنا عمیت بچوری وینو تری بارڈی شامل سے یہ فلم 6 اپریل 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 30 لیکس اور اس نے انڈیا میں 15 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی لگے رہو پارٹنر سپنا سٹارر یہ فلم 6 اپریل 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 13 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دیا گیا کانتی شاہ کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی ایم ایم ایس کانٹ فلم کی لیڈ کارٹ میں مانٹی اور سپنا شامل تھے اور یہ فلم 12 دسمبر 2014 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 40 لیکس اور اس نے انڈیا میں 11 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی آفرینڈ کانتی شاہ کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی اوکے دا ریل سٹوری فلم کی لیڈ کارٹ میں پونم روئی سرسوٹی اور وینو تریباڈی شامل تھے اور یہ فلم 24 اپریل 2015 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 30 لیکس اور اس نے انڈیا میں 13 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی کانتی شاہ کی ڈیریکشن اپری نیکس مووی ہنٹڈ جنگل فلم کی لیڈ گات میں سرسوٹی پونم روئی اور میراج شیخ شامل تھے اور یہ فلم 24 اپریل 2015 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 40 لیکس اور اس نے انڈیا میں 15 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کانتی شاہ کی اب تک کی رویس ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور یہ ایزا پروڈیسر ڈائریکٹر کانتی شاہ کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو نکالے تو ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کانتی شاہ نے پچپن موویز کو پروڈیس اور ڈائریک کیا جن میں سن کی صرف ایک موویز سی میں ہٹ کرا دی گئی ہے اس کے علاوہ دو موویز ایوریج دو بیلو ایوریج رہی چالیس موویز فلوپ اور دس ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے کانتی شاہ کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے صرف این پرسنٹ تو فرنڈ کانتی شاہ کی ڈائریکشنر بننے والی ان بی اور سی گریٹ موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ